ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرہ سلام آج ہم جڈ پٹ بڑے مزیدار سی جمبو جڈ مارزر الہ سٹک بناتے ہیں وہ بھی میری سٹائل میں چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے؟ تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں بیجر کیا ہوا لیولت پونے دو کپ میدا ہے یہاں اللہ پرپس فلاہر یہاں ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک دو ٹی بل سپون شگر اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے دو ٹی سپون انسٹنٹ ایسٹ ویسے تو مارزرالہ سٹک سب ہی بناتے ہیں لیکن وہ صرف مارزرالہ سٹک ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے بریڈ بھی بنے گی ایسی جمبو جڈ اب مزیدار سی بنے گی مزا جائے گا چلے اس کو ہم نے ڈرائی انگریڈینٹ کو اچھے سے ملا لیں اب اس میں ہم نیم گرم ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس سے بیٹر بنائیں گے یہ پورا ایک کپ چلا گیا ہے پانی بیسے عام حالات میں یہ بچوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن مارزرالہ سٹک لینے کے لیے ہمیں شاید جانا پڑتا ہے تاکہ فریش فریش مزیدار سی ملے اور یہ ہمیں کچھ زیادہ مہنت ہی نہیں کرنی پڑے گی اور جڑ پڑ جمبو جڑ مزیدار سی مارزرالہ سٹک کھانے ملے گی بچے ایسے خوش ہو جائیں گے اور آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی اچھے تو دیکھیں ہم نے اتنا پانی ڈالا تھا جس سے کہیں بھی ڈرائی فلار نہیں ہے آس پاس تو بس اسی طرح کرنا ہے اور ایک منٹ کے لیے اس کو پھیٹ لینا ہے دو آپ کا بلکل ایسا سمودھ ہونا چاہیے بلکل بھی لمس نہیں ہونے چاہیے تو چلے یہ ایک منٹ ہو گئی اس کو نکالتے ہیں چمچ کو اور اب اس کو ہم سرین ریپ سے کور کر دیں گے تو بس اسے ہمیں ایک گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھنا ہے تو ملتے ہیں گھنٹے میں دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہمارا آٹا کتنا اچھے سے رائز ہو گیا اور یہاں جو ہے ہمارے پاس موڈزرالا سٹک ہے جس کو میں نے اس طرح سے کھول کے نکال لیا تھا اگر آپ چاہیں تو یہ والی use کریں ورنہ بلک لے سکتے ہیں موڈزرالا کا اور خود سے بھی کاٹ سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہماریاں یہ جنرل ہوتی ہی ہے کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہے سٹرنگ چیزے سے کہتے ہیں اور یہ تھنڈی ہے ابھی ابھی میں نے فریج میں سے نکالی اور تھنڈی ہونا ضروری ہے تو چلے اس کی happy to you کرتے ہیں سب کی happy to you ہو گئی اور اب یہ دیکھیں میرے پاس ٹکس رکھی بھی ہیں اگر آپ کو جیسے پوری بنا نہیں ہو تب آپ بڑی سٹک بھی لے سکتے ہیں چلے اس کو ڈالتے ہیں اس طرح ڈال ڈال کے رکھتے جائیں گے چلے اب سب کو یہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں آٹا پھول پھول کے خوشی سے گپا ہو گیا ہے دیکھیں اس کا جال کیسا ہے چلے چلے اب اس کو ڈپ کریں گے اور اس طرح سے لپٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر بریٹ کرمز بہت سارے لگائیں گے اور ہمارے بریٹ کرمز جو ہے وہ پینکو ہے میکسیمم لگائیں گے زیادہ سے زیادہ اس سے کیا کرسپی بھی رہیں گے اور یہ اپنا شیپ بھی اچھے سے ہولڈ کر کے رہیں گے تو بس اس طرح سے کر کر کے رکھتے جائیں گے یہ ہمارا لاسٹ بھی ہو گیا اور اب اس کو ہم پانچ دس میٹ کیلئے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سٹل ہو جائیں دیکھیں دس میٹ ہو گیا یہاں ہم نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے وہاں ہم اپنے موڈرالا سٹک فریج میں سے لے کے آتے ہیں موڈرالا سٹل ہو موڈرالا سٹل ہو تو بہت تیزی سے نہیں آنے چاہیے اور نہ سموکی پوائنٹ یہ صحیح ہے چلے تو ڈالتے ہیں اس کو موڈرالا سٹل ہو موڈرالا سٹل ہو موڈرالا سٹل ہو موڈرالا سٹل ہو ہم ہم چلے دیکھیں خوبصورت سا کلر آ گیا ہے اور دو منٹ ہو گئے ہیں نکال لیتے ہیں لیکن بس اس میں اتنا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہت ہے نا تو اوہرککٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے چیز باہر نکل آئے چلے چولے کو کرتے ہیں بن اور ڈینجر کو ہٹاتے ہیں تو دیکھا کیسے جڈ پڑ ہمائی زبادہ سی جمبو جڈ موڈرالا سٹک بن گئی پوپسکل بھی کہہ سکتے ہیں تو چلے میں کھول کے بتاتے ہیں کہ لگ کیسی رہی ہے دیکھا کیسے چیزی چیزی تو کون ٹرائے کرے گا کون ٹرائے کرے گا یہ آنا ٹرائے کرے گی آنا یہ سٹار آف دو شو ہے ہماری تو آنا تو بہت پسند ہے اگر آپ لوگ کچھ لوگ زیادہ تر لوگ آنا کو جانتے ہوں گے اور اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتے ہوں یہ سنا کے سنگ میں آئی تھی یہ دیکھیں بہت پسند ہے بہت یہاں سے آپ ریاکشن دیکھ سکتے ہیں بہت 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 بہت